بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر چینی کے لیمو پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی دہی کھانے سے جلد ترب و تازہ اور چمکدار رہتی ہے روزانہ نہار مو مچھلی کھانے سے سترہ سال جیسی طاقت آ جاتی ہے کچھا دودھ پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے مفید ہے غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدحضمی پیدا ہوتی ہے بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے بعد غزہ ہمیشہ کم کھانی چاہیے کھانے کے درمیان کم از کم پانچھے گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے لال مرچ کا زیادہ استعمال میدے آنکھوں اور دماغی خدشہ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے بعد غزہ ہمیشہ کم کھانی چاہیے کھانے کے درمیان کم از کم پانچھے گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے لال مرچ کا زیادہ استعمال میدے آنکھوں اور دماغ کو نقصان دیتا ہے ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے ساملے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں نہار مو انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اجوائن پانی میں عبال کر مو دھونے سے دار دھبے ختم ہو جاتے ہیں اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ دانے ختم ہو جائیں گے وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا نین گرم پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلہ کے لیے بہترین علاج ہے نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے سبز دھنیا کا پانی نکال کر چونگے جن لوگوں کو شگر سے دماغ تیز ہو جاتا ہے گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلہ کے لیے بہترین علاج ہے نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے سبز دھنیا کا پانی نکال کر چونگے جن لوگوں کو شگر یا بلٹ پریشر کا مسئلہ ہو وہ مکعی کا استعمال کیا کریں اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو خون کی کمی دور کرتی ہے پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کا ضرور بولیں تاکہ عمر بھر کے لیے ان کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں جن کا میدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں میدہ مضبوط ہوگا اور غزہ جلدی حضم ہوگی جن لوگوں کو گرمی میں چرچڑا پن کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں میدہ مضبوط ہوگا اور غزہ جلدی حضم ہوگی جن لوگوں کو گرمی میں چرچڑا پن رہتا ہے وہ علو بخارے کا جوس پی لیا کریں اگر آپ روزانہ دو لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض پیٹ درد اور تضابیت کی شکایت نہیں رہے گی اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غزہ آئے تو غزے کو پی جایا کرو اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے نین نہ آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور ایک چمچ شہد کا کھالو تک یہ کہ بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرے گا خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لئے مفید ہے اور کمر مضبوط ہوتی ہے گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرے گا خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لئے مفید ہے روزانہ گنے کا رس چہرے پر مسل دینے سے قبل از وقت جھریان نہیں پڑتی دہی زیادہ کھاؤ جھریان ختم ہو جائیں گی زیادہ ٹھنڈا پانی میدے اور بڑی آنٹ کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے چہرے کی جلد چمکتی دھمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا حسد بغز اور رنج و غم بدن کو گلا دیتے ہیں کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھایا کرو جلدی حضم ہو جاتا ہے سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں پشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں پشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے بھنڈی کی سبزی کھانے سے شگر کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے بیر کھانے سے سانس پولنے کی بیماری دور ہوتی ہے گرم گرم روٹی کھانے سے بچو اکل کمزور ہوگی جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بسیر پڑھ لیا کریں کمزوری دور ہو جائے گی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت تھنڈے پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھیں کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے آلو بخارہ خون کی کمی کو فوراں دور کر دیتا ہے اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ چھالے نہیں بنیں گے تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ اور شگر جیسی بیماریوں سے بچے رہو گے آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے جو کا پانی پیو قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر بیماری آنے کی نشانی ہے جو کا پانی پیو قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے سر پر دانیں نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے گھر میں مکڑی جالے بنانا شروع کرے تو عصیب اور جنات آنے کی علامت ہے جس گھر میں بتخ موجود ہوتی ہے اس گھر میں لڑائی بہت کم ہوتی ہے پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے منفی سوچ رکھنے سے عمر جلدی ڈھل جاتی ہے فاسٹ ڈرنگ کا زیادہ استعمال کرنا عصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے جو عورت کمر کے بل سونے کی عادی ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوگا اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پیل کر پی لیا کرو اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو جو گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے کیلہ کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے میتھی دانا سننے اور چکنے کی حص کو بہتر بناتا ہے کبھی موں کو بھر کر مت کھاؤ اس سے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو اس سے آپ کے مسانے کو نقصان پہنچے گا کسی بھی انسان کا قدر عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا جو لوگ غزہ میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے کھیرہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگندانہ بنا کر کھایا کرو جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ مسئلہ کی دال لیں بنا کر کھایا کرو جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ مسئلہ کی دال لیں اور اس کو ایک چمچ زیتون کے تیل میں اتنا تلیں کہ سرخ ہو جائے اب اس کو پیس کر آدھا کب دودھ میں ملائیں اس امیزے کو چہرے پر لگائیں جب چہرے پر تناؤ پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں اور پانی سے چہرہ دھولیں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا رات کو کسی قسم کی گولی کھانے سے گریس کریں اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کریں لیمو کے چھلکوں کا سفو دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں پھر ہلکا سا مساج کریں چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر پر زیتون کے تیل سے مالش کرو بچے روئیں گے نہیں بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا ارک شامل کر کے نہایہ کرو فالسہ کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق عورتوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ مردوں کی نسبت دبنا ہوا ہے اس لیے وہ جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں چہرے کی جھوریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا اگر نین کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارڈ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو اُبھال کر کھایا کرو بالوں کی جڑوں میں زیتون یا تل کا تل نیم گرم انگلیوں کے پوروں سے اچھی طرح جذب کرنے کے بعد بالوں میں دو عدد کیلے جو اچھی طرح گھٹے ہوئے ہوں سر میں اچھی طرح مل لیں آدھا گھنٹہ بعد سر کو نیم گرم پانی سے دھولیں بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے سے دھولیں بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ خدا حافظ شکریہ شکریہ